مریم نواز جب سے پاکستان آئی ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اب نون لیگ ایک بار پھر سے کمپین سے لوگوں کو اپنی طرف کرنا شروع ہو جائے گی پاکستان کی عوام کا تو معلوم نہیں مگر نون لیگ کے اپنے لوگ اب اپنی ہی پارٹی کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں یہ چیز ہم نے پنڈی اور اسلام آباد کے دوروں میں بہت ہی واضح طرح سے دیکھ لی ہے اس کے علاوہ شہباز شریف نے بھی مریم نواز کو اب کونفرنٹ کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز اپنے والد سے اس بات پر نراز ہیں کہ وہ مریم نواز کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہے تو نون لیگ کے درمیان اختلافات میں ایک اہم کردار حمزہ شہباز کا بھی ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان آرمی کا ایک ڈیلیگیشن وجود ہے پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف آسیم منیر خود بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں مگر آئی ایس پی آرڈ نے اس خبر کو ریجیٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ابھی انگلینڈ کے دورے میں مصروف ہیں اور امریکہ ہمارا ایک لو لیول کا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے اس وقت پاکستان کا جو ڈیلیگیشن امریکہ میں مجود ہے اس کی امریکہ اور پاکستان کے ڈیفنس پہ بات ہو رہی ہے پاکستان آرمی کی اس ڈیلیگیشن کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین اور جنرل سعید کر رہے ہیں لیفٹین اور جنرل سعید پہلے کور کمانڈر کراچی بھی رہ چکے ہیں لیفٹین اور جنرل سعید کے ساتھ اس ڈیلیگیشن کا حصہ دو میجر جنرلز بھی ہیں یہ ڈیلیگیشن امریکہ اگلے چار سے پانچ دن رہے گی اور ڈیفنس کے سارے معاملات پہ بات بھی کریں گے یہ دورہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ آج سے کچھ ہی وقت پہلے پاکستان اور امریکہ بہت ہی دور ہوتے چلے گئے تھے دونوں کے بیچ فاصلہ بہت ہو گیا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاک فوج امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے اس خراب حالات کے ذمہ دار بھی فوج ہی تھی مگر اس فوج کے سربراہ جنرل باجوہ تھا جنرل باجوہ ہی وہ شخص تھا جس نے امران خان کے اور پاکستان کے خلاف امریکنز کو کر دیا اور امریکہ کو ریجیم چینج اپریشن پر مجبور کیا لیکن اب جنرل آسف مونیر باجوہ کی غلطیوں کو صدھارنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ امران خان نے بھی اپنے ایک اور میسیج میں جنرل باجوہ کا ذکر کیا ہے امران خان نے اپنے اس پیغام میں کہا کہ جنرل باجوہ آل ان آل ہیں وہ فورن پولیسی ایکسپرٹ بھی تھے وہ پولیٹیشن بھی تھے وہ ایکونومسٹ بھی تھے خان نے کہا کہ جو فیصلہ میں لیتا تھا جنرل باجوہ اس کو ہمیشہ انڈو کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امران خان پرائم منسٹر تھے وہ رشیہ گئے تو جنرل باجوہ نیٹو چلے گئے اور وہاں انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ رشیہ نے یہ جنگ شروع کر کے ایک بہت غلط قدم لیا ہے جبکہ اس وقت ان کے ہی ملکہ وزیر آزم رشیہ میں موجود تھا آخر میں کچھ بات کرتے چلیں انگلیکشنز کے بارے میں باوجود کورٹ کے اوڈرز کے ابھی تک اس حکومت کی طرف سے کوئی انگلیکشنز کی بات تک نہیں ہوئی اس حوالے سے ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کو خط لکھنا چاہیے اور ان سے ایک ملاقات کرنی چاہیے اس خط میں گورنر پنجاب کو لکھا گیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان سے ملنا چاہتا ہے اور ان سے کنسلٹیشن کرنا چاہتا ہے تو اس پہ گورنر نے کہا میں ملنے پہ تیار ہوں اس میٹنگ پہ اس حکومت نے چیف سیکریٹری اور سیکیورٹی داروں کو بھی بلایا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میٹنگ میں یہی بات کی جائے گی کہ پاکستان کے انحالات میں الیکشنز کروانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور الیکشنز ڈیلے کرنا ہی ایک بیسٹ آپشن رہے گا اس کے علاوہ اگر عرشہ شریف کیس کے بارے میں بات کریں تو ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ جے آئی ٹی اس کیس کو لے کر سیریس ہیں عدالت نے آج انویسٹیگیشن ٹیم سے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگوں نے عرشہ شریف کی زندگی پاکستان میں مشکل کر دی تھی کیا آپ لوگوں نے یہ پتہ کروایا ہے کہ آخر یہ کون کر رہا تھا ججز نے سوال کیا کہ کینیا کے معاملے پہ تو بعد میں آئیں گے کیا آپ نے پاکستان کی اندرونی انویسٹیگیشن پوری کی ہے اس پہ انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس کوئی جواب نہ تھا